موسیقی اور پر امن افغانستان کے لئے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا مستہ کشمیر کے پر امن خلقی ضرورت پر زور دیا وزیراعظم نے روس اور یوکرین میں تازہ ترین صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا کہا امید ہے سفارتکاری سے فوجی تنازے کو چالا جا سکتا ہے تنازہ کسی کے مفاد میں نہیں وزیراعظم نے بین المذاہب ہمانگی کی ضرورت پر بھی زور دیا پیوٹر نے وزیراعظم کے احساس میں زہرانہ بھی دیا پاکستان اور روس میں تعلقات کے نئے باب کا آخاز وزیراعظم عمران خان کا روس کا کامیاب اور تاریخی دورہ موسکو میں گمنام سپاہیوں کی یادگار پر آمد گاج آف آنر پیش کیا گیا وزیراعظم نے دوسری جنگ عظیم کے سپاہیوں کی یادگار پر پھول رکھے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کر کے خراج اخیدت پیش کیا گیا وزیراعظم عمران خان کا روس کی سب سے بڑی مسجد اور اسلامیک سینٹر کا بھی دورہ وفد بھی ساتھ تھا وزیراعظم شاہ محمود قریشی کی وفد کے ساتھ روسی ہم منصف سے بلاقات مہمی دلجسپی کے امور علاقائی و عالمی معاملات پر بات چیت کی گئی پاکستان اور روس میں وفود کی سطح پر بھی مذاکرات مختف یاد داشتوں پر دستخط روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا قیب سمیت دیگر شہر دھماکوں سے گونج اٹھے مارشاللہ نافذ چالیس فوجیوں سمیت پچاس سے زائد افراد حلاق ہو گئے یوکرین کا جوابی کاروائی بے پانچ روسی تیارے اور ایک ہیلیکاپٹر تبخ کرنے کا دعوی فضائی حدود سیول فلائٹس کے لیے بند تیس سے زائد اسکری اور سیول تنصیبات پر میزائل داگے گئے یوکرین کا ائر ڈیفنس سسٹم بھی تباہ کر دیا گیا فوجی اجوکو بھی میزائل حملوں سے نشانہ بنایا گیا دارالحکومت کیف سمیت کئی شہروں پر بیعت وقت حملے کیے گئے یوکرین کے وزیر خارجہ کی دنیا سے کردار ادا کرنے کی اپیل کہا علمی رہنما پیوچن کو روکیں یہ عملی اقدامات کا وقت ہے ہر قیمت پر ملک کا دفاع کریں گے روسی وزیر دفاع کے مطابق یوکرین کے شہریوں کو کوئی خطرہ نہیں ہتھیان نہ ڈالے تو وہ حشر کریں گے کہ تمہاری تاریخ نے کبھی دیکھا نہ ہوگا حملے سے پہلے روسی صادر کی یوکرینی فوج کو سخت ورننگ ہم جوبنک کی اخترخواست پر ان کی مدد کرنے آئے ہیں یہ شہری آٹھ ساتھ سے یوکرینی حکومت کی جانب سے نشل کسی کا شکار گئے ان کو بچانے کے لیے فوجی آپریشن شروع کیا یوکرینی فوجی ہتھیار پھینک کر گھروں کو چلے جائیں جو واپس چلا جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا جو خطرہ بنے گا اسے قیمت چکانا پڑے گی ہم ہر نتیجے کے لیے تیار ہیں ہتھیار نہیں جالیں گے یوکرین کے صادر کا اعلان کہا جھڑپیں جاری ہیں روس سے صفارتی تعلقات منقطع کر دیئے گئے ہیں یوکرین میں فوجی کاروائی یورپ میں بڑی جنگ کا آغاز بن سکتی ہے بائی جن کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا روس کے شہری اپنے صادر پیوچن کے قلاف احتجاج کریں اور حملے کو مسترد کر دیں پیوچن عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں امریک اور اتحادیوں سمیت پوری دنیا روس کا احتساب کرے گی امریکی صادر جو بائی جن کا پیغام کہا یوکرین پر حملے سے ہونے والی ہلاکتوں اور تواہی کا ذمہ دار اکیلا روس ہوگا برطانی وزیراعظم بورا جانسن نے کہا پیوچن نے تشدد کی بڑی لہر کو جنب دے دیا نیٹو سربرا نے بھی کاروائی روکنے کا کہا فرانسی صادر نے قوم سے خطاب میں کہا حملے کے دور رس نتائج برامت ہوں گے تبانائی کے شوپے میں روس پر پابندیاں لگیں گی کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروٹو بولے روس کے اخدامات کے سنگین نتائج برامت ہوں گے ترک صادر نے روسی حملے کو علاقائی امن کے لیے بڑا دھج کا قرار دیا یورپی یونین کے رہنماوں نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا پابندیاں لگا کر روس کو جواب دیں گے سلامتی کانسل کے ہنگامی اجلاس میں اقوام متحدہ کا پوری جنگ بندی کا مطالبہ روس اور یوکرین کا اصل میں کوئی مقابلہ نہیں ہے اداد و شمار اور زمینی حقائق میں روس بہت زیادہ طاقتور دفاعی ساز و سامان کے اعتبار سے دنیا کی دوسری بڑی طاقت ہے جبکہ یوکرین کا بائیسوہ نمبر روس فوجیوں کی تعداد نو لاکھ جبکہ ریزرف دستوں میں بیس لاکھ فوجی شامل یوکرین کے پاس صرف دو لاکھ کی فوج ہے رشیہ کے پاس پندرہ سو سے زائد جنگی تیارے جبکہ یوکرین کے پاس اٹھانویں موجود دونوں ملکوں پر خصوصی رپورٹ اسی بولیٹن کا حصہ روس کے حملے نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا عالمی کاروبار اور تجارت لپیٹ میں تیل کا بہران اور شدید ہو گیا عالمی منٹی میں تیل کی قیمت 103 ڈالر سے تجاوز کر گئی سونے کی قیمت میں بھی 16 ڈالر فی آنس اضافہ عالمی سٹاک مارکیرز کریش کر گئیں جاپانی انڈیکس دو پوائنٹ سے بھی کم چین کی شنگائی کمپوزٹ بھی بیٹھ گئی امریکی سٹاک مارکیٹ گر گئی یورپی منٹیوں میں بھی شدید منٹی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی 1300 سے زائد پوائنٹس کی کمی میری بیٹی نے اپنی زدگی اور اپنی عزت بچانے کی اپنی جان دے دی تاکہ باقی بیٹیاں جو ہیں وہ محفوظ رہے یہاں تک مرکزی خلزم ہے اس کے ایسے سے مطمئن ہے نور مقدم کے قاتل کو موت کی سزا عدالت نے مرکزی مجرم زاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی چوکیدار اور مالی کو دس دس سال قید کی سزا مجرم کے والد ہے زاکر جعفر اور اسمت آدم سمیر تیرپی ورکس کے تمام ملازمین بری ایڈیشنل سیشن جج نے فیستہ سنایا مجرم زاہر جعفر پر پانچ لاکھ روپے جرمانہ بیائیت کیا گیا رغم مطور محافظہ نور مقدم کی فیملی کو دی جائے گی زاہر جعفر کو پچیس سال قید با مشکت اور دو لاکھ روپے جرمانہ بھی آئیت کیا گیا اغوا پر دس سال قید کی سزا اور ایک لاکھ روپے جرمانہ آئیت کیا گیا کیس کا ٹرائل چار ماہ آٹھ دن میں مکمل کیا گیا نور مقدم کے والے شاکر مقدم نے کہا آج انصاف کی فتح ہوئی یہ وہ انصاف ہے جس کی توقع پاکستانی عوام کرتے ہیں نور مقدم کیس کے فیصلے پر وفاقی وزیر اطلاعات فواہ چودی کا رد عمل کہا پولیس اور پروسیکیوشن نے ذمہ داری پوری کی عدالت چار ماہ میں فیصلہ کیا نائب صدر مسلم لیگنون نے کہا نور مقدم کے قتل نے انسانیت کے اجتماعی زمیر پر جو زخم لگائے شاید کبھی مندمل نہیں ہوں گے حمزہ شہباز نے کہا یہ فیصلہ درندہ صرف لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے بیس جولائی دو ہزار اکیس کو عیدال ازا سے ایک دن پہلے نور مقدم کا قتل ہوا جنونی درندے زاہر جاپر نے گھر میں نور کو قید کیا پترین تشدد کا نشانہ بنایا زیادتی کی پھر سر دھر سے الگ کر دیا پیکہ قانون میں صرف اختلاف کرنے والوں کو ٹارگٹ کیا گیا قوانین کو آرڈیننس کے ذریعے ڈریکونین بنانا تشویشناک ہے ایسی پارٹی جس کی اپنی طاقت سوشل میڈیا تھے اس نے ایسا کیا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ کے پیکہ آرڈیننس کے خلاف یکچہ درخواستوں کی سماعت کے دوران ریمارکس کہا افسوس سے کہنا پڑتا ہے حکومت کے خلاف آواز اٹھانے والوں کے خلاف کاروائیاں کی گئیں یہ لگ ہی نہیں رہا تھا جمہوری ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے صرف حکومت مخالف آوازوں کو ٹارگٹ کیا اگر اگزیکٹیو کو اپنی پرائیوٹ ساکھ کا اتنا خیال ہے تو اس میں سے پبلک آفیس ہولڈرز کو نکال دیں عدالت کے سامنے واحد سوال یہ ہے کہ سیکشن بیس کو کیوں نہ کل ادم خرار دیا جائے اچانی جلنہ نے کہا ان کے خیال میں یہ غیر آئینی نہیں قانون کے غلط استعمال کو دیکھنا ہے لاہور ہائی کوچ میں پیکہ ترمیمی آجینس دو ہزار بائیس کے قلاف دائر درخواست پر سامن عدالت پیکہ قانون دو ہزار سولہ اور بائیس کے درمیان مواصنے کا چارٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی آئندہ سامن پر درخواست گزار وکیل کو تیاری کر کے پیش ہونے کا حکم دے دیا مسلم لگ نون نے پیکہ ترمیمی آجینس اسلامباد ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیا ترجمان نون لگ مریم اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا عمران خان کالے قانون کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں حکومت سب کو اندھا گونگا اور بہرہ بنانا چاہتی ہے حکومت نے پارلیمان کو تعلیم لگانے کی کوشش کی یہ حکومت نہیں آرڈینس فیکٹری بن چکی ہے مسلم لگ نون اور پیپس پارٹی کی درخواستیں آس سماعت کے لیے مقرر ملک میں سیاسی محول کرم لاہور توجہ کا مرکز جماعت اسلامی کا قوم اسمبلی میں ایک ووچ اہمیت اختیار کر گیا پیپس پارٹی نے جماعت اسلامی سے بھی ادم اعتماد پر ساتھ پانگ لیا عاصف علی زرداری کے منصورہ میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ملاقات حکومت کے خلاف لانگ مارس سمیت موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت عاصف زرداری نے کہا آپ کے ادم اعتماد پر کوئی بھی تحفظات ہیں تو ہمیں بتائیں انہیں دور کرنے کے لیے تیار ہیں بہچک میں خوب کہہ کہے بھی لگے عاصف زرداری نے جیل میں رشوت اور صفارشی کلچر کا تذکرہ کیا جماعت اسلامی کے امیر بھی جیل میں رہنے کی باتوں کو یاد کرنے لگے جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورہ کا اشلاس ستائیس فر وی تک جاری رہے گا حکومت مخالد تحریکہ حصہ بننے یا نہ بننے کا فیستہ کیا جائے گا اپوزیشن کے بعد حکومتی اتحادی بھی متحرک اتحادیوں کے آپس میں رابطے ایمکی ایم کا مسلم لیقاف کی قیادت سے رابطہ مونہ سلاحی نے امین الحق کو ٹیلی فون کیا خالد مقبول سیدیقی کی بھی فون پر مونہ سلاحی سے بات چیت جلد ملاقات پر اتفاق ذرائع کے مطابق ایمکی ایم اور مستویل قاف سیاسی منظر نامے پر مشاورت سے چلے گی مونہ سلاحی نے اپوزیشن کے دعوے سے پھر ہوا نکال دی کہا سیاسی بات چیت اور مشاورت چلتی رہتی ہے مطلب یہ نہیں کہ کوئی فیستہ کر لیا وعدوں کے پابند ہیں ان کا مکمل احترام کریں گے وفاقی وزیر مونہ سلاحی اور سپیکر قومی اسمبلی میں بھی رابطہ کہا حکومت کے اتخادی ہیں اور ساتھ کھڑے رہیں گے آدم اعتماد پر اپوزیشن کے ساتھ تعاون کی یقین دخانی کا غلط تاثر دیا جا رہا ہے اسد قیسر بولے حکومت کی بہتر معاشی پالیسیوں کی بدولت ملک ترقی کی رخ پر گامزن ہے تحریک انصاف اور اتحادی جماعت ایمکی ایم کے درمیان ملاقات وفاقی وزیر علی زیدی کی قیادت میں پی ٹی آئی کا وافت ایمکی ایم پاکستان کے مرکز بہادرباد پہنچا علی زیدی نے کہا پندرہ سال سے حکمرانی کرنے والوں نے سن کا ستہ آناس کر دیا خالد مقبول صدیقی نے کہا حقوق ریلی میں ایمکی ایم پی ٹی آئی کا ساتھ دے گی کراچی میں سٹریچ گرائمز کے خلاف ایمکی ایم سرکوں پر ریلی نکالی گئی رابطہ کمیٹی کے ارکان نے آئی جی سندھ کو یاد داش پیش کی خالد مقبول صدیقی نے کہا معصوم شہریوں کو لوچ کر قتل کیا جا رہا ہے تمام کاروائیوں کے پیچھے سب کو پتا ہے کون ہے اب ایسے نہیں چلے گا سندھ کے شہری عراقے ڈاکوں کے رحم و کرم پر ہیں خاجہ اس حرار حسن بولے پولیس کی کالی بھیڑوں کو باہر نکال آ جائے سٹریچ گرائم پر صدر پاکستان گوونر اور وزیر آزم کا بیان کیوں نہیں آتا